آپ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ روزانہ پون گرافی کے لیے سکسٹی ملین اپلیکیشن کی جانتی ہے ایک دن میں سکسٹی ملین اور بیس ہزار لوگ چونکس گھنٹے میں یعنی ہر دن بیس ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی منطبہ پون گرافی کی ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہیں یہ کوئی پرانے لوگ نہیں یہ نئی نسلے جو ہماری ابھی ابھی پیدا ہوئی ابھی پروان چڑھی ابھی ابھی اس نے نوجوانی کے زمانے میں قدم رکھا بیس ہزار ایسے لوگ روزانہ ویزٹ کرتے ہیں جو فرس کا ہی بات ہے اور آپ کو تاجر ہوگا کہ ہر ایک گھنٹے میں دو فہش ریڈیوز اپلوڈ کی جانتی ہیں ہر ایک گھنٹے میں اور ہمستان میں جو سنوے ہیں پینتیس لیسک لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے لئے اور والدین کے لئے سرپرستوں کے لئے خصوصاً اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اپنے نیچے اور اپنے زیر سایہ رہنے والے پیانوں کی پرورش صحیح طریقہ پر بچوں کی نیگرانی کریں کہ وہ موبائل پر یا کمپیوٹر پر یا کسی اور طریقہ اسے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح کا لیپریشن تک پہنچ رہا ہے ان سب باتوں کا علم رنکھیں یہ ضروری ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آج ہم نے ان کو اس پاپاشی سے نہیں بچایا تو یہ صرف ایمانی خسارہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی اور تمرکنی اور جو کاروباری اعتبار سے ہے اس کا خسارہ جب صلاح الدین ایوپی نے ہرمن کو جانے دیا یورپین انکلیجنس کے چیف ہرمن کو آزاد کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو اس نے ایک بات کہی تھی صلاح الدین میں ایک بات ان سے کہتا ہوں تم نے میری جان بچائی یعنی مجھے آزاد کیا اس کے بدلے ایک بات میں تمہیں دے کر جا رہا ہے وہ کیا بات ہے ہرمن نے کہا تھا صلاح الدین ایوپی تم بھی مر جاؤ گے میں بھی مر جاؤ گا اور تمہارے اور میرے بعد بہت سارے لوگ پیدا ہوگے وہ بھی مر جائیں گے خلال اور سلیم یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہے گی جنگ کرنے والے بھی آتے اور جا کے رہیں گے یعنی دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے لیکن ایک چیز زندہ رہے گی وہ یہ کہ جو عبید ہم تمہاری نسلوں میں بھوکر جا رہے ہیں وہ فصل تمہاری خون اور تمہاری نسل کے لیے بڑی تباہ من ہوگی بڑی تباہ من ہوگی سلاح الدین ایوبی نے سنا تو کہا کہ ہاں تو نے سچ کہا ہے اور پھر انہوں نے جنگ بندی کی نو سال سلسل فہاشی کے خلاف سرگر میں عمل رہے لیکن سلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ساتھ نہیں کیا اور یہ فہاشی ختم نہیں کی جا سکی اور آج وہ بھی جو ہر من ہو کر ہماری نسلوں میں گیا تھا ایسا پرونش پا گیا ایسا تناورت درخت بن گیا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے فسپا ہو ہیں جو کام پہلے زمانے میں توائی سے پیسہ لے کر کیا کرتی تھی افسوس 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 ست افسوس آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ٹک ٹاپ پر بغیر پیسہ ہی اوقات کر رہی ہیں شرم سے ڈوب برنا چاہیے شرم سے ڈوب برنا چاہیے یہ مسلم بیٹیاں کسے کہیں کیا ہر من کو کہے کہ اس نے بھی کوئی ہے اسے تو کناور کرتھم بنا رہے ہیں اگر ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں بچایا دنیا بیٹا با اور آفر بیٹا با موسیقی دنیا